بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے پاس مشین ہے 5865 اور اس میں یہ والا ایرر آ رہا ہی دیکھیں ٹونر کنٹرول فارٹ اس ایرر کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے آج کی ویڈیو جو ہے اس ہی بارے میں ہے تو مشین کو جو ہے ہم سٹار ہیش اور سٹاپ کو پٹن دبائیں گے دیکھیں اور ادھر کورڈ لکھیں گے ہم 6789 اور اس کو انٹر کریں گے اور جیسٹمنٹ میں جائیں گے اس کے بعد 131 نوی ایم ریڈ رائٹ میں جائیں گے اس کے بعد یہاں پر لکھیں گے ہم 793 اور ادھر لکھیں گے 43 اور اسے ریڈ پر کلک کریں گے یہ ہمارے جو ٹی سی لک آؤٹ کے لو والٹج ہیں یہ 00 ٹھیک ہیں اور اس کے بعد ہم 4 پہ جائیں گے اور اس کو ریڈ پر کلک کریں گے تو اگر یہاں پہ آپ کا ایک آیا ہو تو آپ نے اس کو 0 کر دینا ہے اب یعنی ہمارے لو اور ہائی وولٹج کا مسئلہ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے دیکھیں بعد ہم یہ دیکھیں ایڈجیسٹمنٹ میں جائیں گے ایڈجیسٹمنٹ میں جا کے ہم 301 نوی ایم کو انیشلائز کریں گے اس کو کوپیر کو اور ادھر سے ہم یہ دیکھیں اسے آل پہ کلک کریں گے اور اس کو انیشلائز پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ لے گی اگر اس کی ایڈجیسٹمنٹ خراب ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا یہ اس میں فارج تھا یہ دیکھیں اس کو ایک دفعہ اور کر دیں گے ہم یہ دیکھیں اب یہ ٹائم کم لے گی یہ دیکھیں ابھی بھی ٹائم زیادہ لے رہی ہے تو اس کو ایک دفعہ سسٹم کو اکیلے کو کریں گے اور اسے انیشلائز کریں گے یہ دیکھیں یہ جلدی ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب آل پہ کلک کریں گے اب انیشلائز کریں گے یہ دیکھیں اب یہ ہو گئی ہے اسے کلوز کریں گے اسے کلوز آؤٹ کریں گے پھر چیک کریں گے اور اگزیٹ اینڈ ریپوٹ پہ کلک کریں گے اب یہ مشین جو ہے ری سٹارٹ ہونے کے بعد چلے گی تو انشاءاللہ یہ ایرر مشین کا ختم ہو جائے گا جیسے ہی ری سٹارٹ ہوتی ہے اور میں پھر آپ کو اس کا پیج نکال کے دکھاتا ہوں تو اتنی دیر جو ہے ویڈیو کو ہم سٹاپ کر دیتے ہیں دیکھیں مشین ہماری چل رہی ہے دیکھیں 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 جب مشین ری سٹ مارنے کے بعد جب چلتی ہے تو ایسا جو ہے یہ سکرین آتی ہے ہم نے انگلیش اور یونیٹی سٹیٹ کو ہی سٹرینے دینا ہے اس کو جنی نہیں کرنا اپنے لینگویج اور اس کے بعد آپ کسٹمر پہ کلک کریں گے اس کو ہم سکیپ کر دیں گے اور اسے ہم نیکسٹ کریں گے اس کو ان لاک پہ کریں گے اور اسے نیکسٹ کریں گے اور اسے نیکسٹ کریں گے اب ایک دفعہ اور مشین ہماری ری سٹارٹ ہونے کے بعد چلے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جیسے یہ سٹارٹ ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مشین ہماری سٹارٹ ہوگئی ہے اب اس میں کسی قسم کا کوئی آرن نہیں ہے یہ دیکھیں اب پیج نکالتے ہیں اگر دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو سے فائدہ اٹھائے گے شکریہ